سائفر کیس سے متعلق اہم خبر ہے جیل ٹرائل اور جج تائیوناتی کے خلاف شیئرمین پی ٹی آئی کی انٹرا کوٹ اپیل کا یہ معاملہ ہے اسلام آباد ہائی کوڈ نے جج کی تائیوناتی کو درست قرار دے دیا ہے ٹرائل جیل میں ہو سکتا ہے لیکن قانون میں دیئے طریقہ کار کے مطابق اسلام آباد ہائی کوڈ نے جیل سما سے متعلق وزارت قانون کے نوڈفکیشنز کو غیر قانون اقرار دے دیا ہے مزید کیا ڈیٹیلزیں یہ جان لیتے ہیں محمد عمران سے عمران بتائے گا کہ اسلام آباد ہائی کوڈ نے جج کی تائیوناتی کو دوس قرار دے دیا ہے جی اس میں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اب تک سائفر کیس میں ہونے والی تمام کاروائی کو کلدم قرار دے دیا ہے اسلام آباد ہائی کوڈ کے دو رکنی بینچ نے اور چیئرمن پی ٹی آئی کی اپیل کو اس حد تک علاؤ کیا گیا ہے عدالت کی جانب سے کہ اب تک کی جو کاروائی ہوئی ہے چیئرمن پی ٹی آئی پر جو فرد جرمائد ہوئی تھی جو گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہوئے تھے وہ تمام کلدم قرار دے دی گئی ہے اور عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ کسی بھی طرح سے اب تک ہونے والی کاروائی کو اوپن ٹرائل نہیں کہا جا سکتا عدالت نے کہا ہے کہ قانون کے مطابق جیل ٹرائل ہو سکتا ہے لیکن جس طرح سے یہ کاروائی آگے بڑھائی گئی اور یہ پرسیڈنگ چلائی گئی وہ کسی بھی طرح سے اس کو اوپن ٹرائل ڈیکلیئر نہیں کیا جا سکتا تاہم جو جج کی تائناتی کا معاملہ تھا اس میں عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ جج کی تائناتی وہ قانونی طور پر ہوئی ہے اور وہ طریقہ کار درست تھا اب جو چیئرمن پی ٹی آئی کی انٹرا کوٹ اپیل تھی اس کو عدالت نے علاؤ کیا ہے اور عدالت نے اب تک کی سائفر کیس میں ہونے والی کاروائی کو کل آدم قرار دیا ہے یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ اب تک اس میں پہلے دو اکتوبر کو چالان جمع کرایا گیا تھا تئیس اکتوبر کو فرد جرم آئیت کی گئی تھی اس کے بعد گواہان کے بیانات کی جو ریکارڈنگ کا سلسلہ ہے وہ شروع کیا گیا تھا یہاں پر جب انٹرا کوٹ اپیل فائل ہوئی تھی تو اس کے بعد جو ٹرائل کوٹ کے جج ہیں انہوں نے کیابنٹ کو جیل ٹرائل کے اپروول کے حوالے سے خات لکھا تھا کمیشنر کے ذریعے جس کے بعد کیابنٹ نے ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اور اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ اس منظوری کا اطلاق ماضی کی کاروائی پر بھی ہوگا تاہم عدالت نے اس نوٹیفیکیشن کو بھی کل آدم قرار دے دیا ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ جو کیابنٹ کی اپروول تھی اس کا اطلاق ماضی کی کاروائی پر نہیں ہو سکتا تو اس طرح سے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی جو انٹرکوٹ اپیل تھی اس میں اسلامباد ہائی کورٹ کا یہ بڑا فیصلہ ہے کہ جو پروسیکیشن کی اب تک کی کاروائی تھی فرض جرم آئیت کیا جانا چلان جمع کرائے جانا اور پھر گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرانا یہ تمام اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے کل آدم قرار دے دیا گیا ہے اور صرف جج کی تائیناتی کے جو طریقہ کار ہے اس کو عدالت کی جانب سے درست قرار دیا گیا ہے اس کے آگے پروسیکیشن کے پاس کیا آپشن ہے اس فیصلے کے خلاف دیکھیں پروسیکیشن کے پاس اس کے بعد پروسیکیشن بھی فردر سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف جا سکتی ہے تاہم جو دوسرا متبادل ایک آپشن موجود ہے کہ اس ساری کاروائی کو اب اثر نو چلایا جائے اور عدالتی حکمات کے مطابق نہ صرف میڈیا پرسنز خاندان کے افراد بلکہ پبلک میں سے بھی اگر کوئی اس ٹرائل میں جا کے یہ ہیرنگ اٹینڈ کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی اجازت دینا ہوگی کیونکہ اب تک کی جو کاروائی ہوئی ہے پہلے ایک بند کمرے میں کاروائی ہو رہی تھی جس پر صرف وکلا کو کمرہ عدالت میں جانے تک کی اجازت تھی لیکن جب انٹرا کوٹ اپیل پر سمات ہوئی اور عدالت کی جانب سے یہ ابزرویشنز دی گئیں کہ یہ کس طرح سے بزار مینرز میں ٹرائل چلایا جا رہا ہے تو اس کے بعد اس ٹرائل کو ایک اور بڑے کمرے میں شفٹ کیا گیا یہاں پر پھر جو ملزبان ہے چیئرمین اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی ان کے خاندان کے افراد کو بھی اس میں علاو کیا گیا تھا اسی طرح سے جو کیابنٹ کی اپروول کا معاملہ ہے وہ بھی تب ہی سامنے آیا اور جج کی طرف سے تب ہی خط لکھا گیا جب یہ انٹرا کوٹ اپیل اسلامباد ہائی کوٹ میں زیر سمات آئی اور اس دو رکمی بینچ جس میں جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب اور جسٹس سومن رفت شامل ہیں ان کی جانب سے جب یہ ابزرویشنز دی گئیں اپنے آرڈر شیٹ میں اس چیز کو منشن کیا گیا کہ یہ ٹرائل کس طریقہ کار سے چل رہا ہے اسی میں ایک کافی امپورٹنٹ جو آرگومنٹس تھے وہ جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب کی جانب سے دیئے کہے تھے جب وہ ایف آئی کے پروسیکیوٹر زلفکار نکوی سے مخاطب تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس ٹرائل کی عمارت کو ایسے کھڑا نہ کریں کہ کہیں یہ جا کر تاش کے پتوں کی طرح بکھر نہ جائے تو اب یہ ہم نے دیکھا کہ جیسے عدالت نے شروع سے ہی اپنا یہ مائنڈ ظاہر کیا ہوا تھا کہ کسی بھی طرح سے اس ٹرائل کو ایسے نہیں چلایا جا سکتا کہ اس میں پبلک کو ایکسلوڈ کیا جائے یا پھر خاندان کے افراد کو بھی اس میں اجازت نہ ہو اور میڈیا پرسنس کو علاؤ نہ کیا جائے اس میں اندران گانڈی کے جو مرڈر کیس کا حوالہ ہے وہ دیا گیا کہ وہ بھی تیہار جیل میں ٹرائل چلایا گیا تھا تاہم اس میں میڈیا کو بھی علاؤ تھا اور کسی بھی عام آدمی کو بھی اس کوٹ پرسیڈن کو اٹینڈ کرنے سے روکا نہیں گیا تھا یہ ایک پرائیم جو ججمنٹ تھی وہ پیش کی گئی تھی ایون کے جو بینچ کے رکن ہیں جسٹس میاب الحسن اور انگزیب انہوں نے کہا کہ اس میں برطانوی نشریاتی افدارے نے بقائلہ اس پورے ٹرائل کو ریپورٹ کیا تھا اور فورن میڈیا کو بھی اس میں اجازت ہوتی تھی تو یہ آج دن میں ہی اس میں جو آرگومنٹس ہیں وہ کنکلوڈ ہوئے تھے اور اٹارنی جنرل نے بھی اس بات سے اتفاق کیا تھا تاکہ بھی کسی بھی طرح سے بند کمرے میں ٹرائل چلائے جانا منافق نہیں ہے یعنی کہ اٹارنی جنرل نے بھی اس بات سے اتفاق کیا تھا اور یقینی طور پر پھر تو فیصلہ یہی ایکسپیکٹ تھا عمران یہ بتائیے اب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سائفر کیس تو اپنی جگہ پر موجود ہے ابھی تک جو کاروائی ہوئی ہے اس کو کل ادم قرار دیا گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب دوبارہ سے جو ٹرائل ہوگا وہ زیرو سے شروع ہوگا اس میں جتنی بھی اب تک کی کاروائی ہوئی ہے کیونکہ یہ جو انٹرکوٹ اپیل تھی یہ کوئی کوشمنٹ آف ایف آئی آر کی اپیل نہیں تھی یا یہ مقدمہ ختم کرنے کی اپیل نہیں تھی اس میں صرف جو سنگل بینچ جو کہ چیف جسٹس اسلامبادہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق پر مشتمل تھا اس نے جیل ٹرائل کو لیگل قرار دیا تھا ویلڈ قرار دیا تھا اس فیصلے کے خلاف یہ اپیل کی گئی تھی اور آج اس اپیل کو الاؤ کیا گیا ہے اور جو جسٹس آمیر فاروق کا فیصلہ تھا اس کو سیٹ آسائیڈ کیا گیا ہے اور عدالت نے جیل ٹرائل کے خلاف چیئرمن پی ٹی ای کی اپیل کو منظور کیا ہے اچھا ٹھیک ہے امران یہ بتائے گا کہ ٹیکنیکلی اس میں فائدہ کیا ہوگا کیونکہ ٹرائل جن گراؤنڈز پر ہونا ہے وہ تو گراؤنڈز وہی ہوگی چاہے وہ اس مینر سے جس طرح ابھی تک یہ ٹرائل چلا ہے اس مینر سے چلے یا پھر دوسرے مینر سے جس طرح ابھی ہائی گوٹ کی جانب سے حکم دیا گیا ہے اگر میڈیا پرسنز جانا چاہتے ہیں یا پبلک جانا چاہتے ہیں وہ بھی جائے لیکن ٹرائل تو بیسیکلی انہی گراؤنڈز پر ہونا ہے جن گراؤنڈز پر آل ریڈی ہو رہا تھا اب اس کے سرات کیا ہوں گے فائدہ کس طرح سے ہو سکے گا پی ٹی آئی کو اس میں جو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم ہے اس کا موقف یہ ہے کہ یہ جو بند کمرے کا ٹرائل ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں وہ ویسے ریپورٹ نہیں ہوتی پبلک کو وہ چاہتے ہیں کہ اس کا ہاؤ ناؤ ہو کہ یہ اصل میں کیس ہے کیا جب میڈیا پرسنز وہاں پر موجود ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم کورٹ روم سے براہ راست ٹکرز اور باقی بھی جو سائیڈ ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں وہ اس کو ریپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پر اس میں ڈیفرنٹ یہ ہوگا کہ جب میڈیا پرسنز جائیں گے کورٹ روم پہ تو ان کی گفتگو بھی ہوگی چیئرمن پی ٹی آئی سے جو کہ ویسے اکسیس کسی کو نہیں ہے تو ظاہری بات ہے پھر وہ آ کر باہر اس حوالے سے مختلف ریپورٹنگ ہوتی ہے ویلوگ سوشل میڈیا تو اس طرح سے یہ چیزیں پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ اس ٹرائل کو پبلک کے سامنے رکھا جائے کیونکہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کا یہ موقف ہے کہ یہ جتنا مقدمہ بنایا گیا ہے یہ صرف سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بنایا گیا ہے اور جو جیل ٹرائل کا ماملہ ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی کو عوام سے الگ کیا جائے گزشتہ روز بقاعدہ یہ سب میشن بھی سلمان اکرم راجہ کی جانب سے اور انہوں نے عدالت کے سامنے اس چیز کا بھی ذکر کیا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کا نام جو ہے وہ میڈیا پر نہیں لیا جا سکتا ساتھ ساتھ یہ ایونٹ بھی اسی ایک مجموعی حکمت عملی کا حصہ لگتا ہے کہ جس کے تحت چیئرمن پی ٹی آئی کو جیل میں کنفائن کر کے ان کا ٹرائل بھی وہی پہ کیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ سلمان اکرم راجہ نے یہ بھی کہا کہ اب تک متعدد مقدمات میں چیئرمن پی ٹی آئی اسلامباد ہائی کورٹ میں اور ملکی دیگر عدالتوں میں پیش ہو چکے ہیں لیکن کبھی بھی اس طرح سے سیکیورٹی کے جو ایشیوز ہیں وہ نہیں ہوئے حالانکہ ہم نے اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست بھی دی تھی جس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ چیئرمن پی ٹی آئی نے لاہور سے اسلامباد آنا ہوتا ہے تو ان کو پراپر سیکیورٹی فرام کی جائے تو اس پر جسٹس میانگل حسن اور انگزیب کی جانب سے یہ رمارک سامنے آئے تھے کہ بلکل ایک اور مقدمے میں میں بینچ میں موجود تھا تو اس وقت وفاق کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کو سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ایک بڑا پرپس سرب ہوگا پی ٹی آئی کے لیے کہ جب پبلک کو اکسیس ملے گی اور جو میڈیا پرسنز وہاں پہ ہوں گے تو ایک جو پی ٹی آئی کا اس مقدمے کے حوالے سے نیرٹیو ہے وہ باہر آ سکے گا امران آپ ساتھ ہی رہیے ایک بار پھر سے میں آجرین کو بتاتا چلوں کہ اسلام آباد ہائی کورڈ نے سائفر کیس میں جیل ٹوائل کا 29 اگست کا نوٹفکیشن کل ادم قرار دے دیا ہے اسلام آباد ہائی کورڈ کے ڈوی این بینچ نے سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا جو کہ سنا دیا گیا ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے دالت کے جج کی تائیونات کے خلاف بھی فیصلہ جاری کیا ہے دالت نے جیل ٹوائل کے خلاف چیئرمن پی ٹی آئی کی انٹرا کورڈ اپیل منظور کرتے ہوئے سائفر کیس میں جیل ٹوائل کا 29 اگست کا نوٹفکیشن کل ادم قرار دے دیا ہے